ایکسپیرمنٹل سٹیڈیز کے طور پر دو بچوں کو لیا گیا ایک کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیگ مانگنے بھیجا اور دوسرے کو مختلف چیزیں دیکھ کر فروخت کرنے بھیجا شام کو بھیکاری بچہ آٹھ سو اور مزدور بچہ ڈیڑھ سو روپے کما کر لائیا اس سماجی تجربے کا نتیجہ واضح ہے دراصل بحیثیت قوم ہم بھیگ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور محنت مزدوری کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں ہوتل کے ویٹر سب سے فروش اور چھوٹی سطح کے محنت کشوں کے ساتھ ایک ایک پائی کا حساب کرتے ہیں اور ان بھیکاریوں کو دس بیس بلکہ سو پچاس دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم پر جنت واجب ہو گئی ہے اساتذہ کرام تو یہ بھی فرماتی ہیں کہ بھیکاری کو اگر آپ ایک لاکھ روپے نقد دے دیں تو وہ اس کو محفوظ مقام پر پہنچا کر اگلے دن پھر سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے اس کے برعکس اگر آپ کسی مزدور یا سفید پوش آدمی کی مدد کریں تو وہ اپنی جائز ضرورت پوری کر کے زیادہ بہتر انداز سے اپنی مزدوری کرے گا کیوں نہ گھر میں ایک مرتبان رکھیں بھیگ کے لیے مختص سکے اس میں ڈالتے رہیں مناسب رقم جمع ہو جائے تو اس کے نوٹ بنا کر اس آدمی کو دیں جو بھیکاری نہیں اس ملک میں لاکھوں طالب علم مریض مزدور اور خواتین ایک ایک ٹکے کے محتاج ہیں صحیح مستحق کی مدد کریں تو ایک روپیہ بھی آپ کو پولس سرات پار کرنے کے لیے کافی ہو سکتا ہے یاد رکھئے بھیگ دینے سے گدہ گری ختم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے خیراتیں منصوبہ بندی اور احتیاط کے ساتھ اس طرح دنیا بھی بدل سکتی ہے اور آخرت بھی ذرا سوچئے